ایک کارکون ہے پھر وہ سپیشل چائلڈ ہے اور پھر وہ کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی زندگی تک نہیں کی اس سے یہ تشدد کیا جائے اور تشدد کیا کیا سر بھی اس کا انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنے شروع ہو گیا اس کا جو جگر ہے اور جو پتہ ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے وہ اندر سے خون نکلنے شروع ہو گیا لیکن اس کے پرائیوٹ پارٹس یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا میں ایک اور قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق جو انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہی قرآن میں لکھا ہے وہ جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی یہ نہ کریں اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا اس کو بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکونوں پہ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر تو یہ جب سے وہ آیا ہے پہلے ہم نے شباز گل کا پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شباز گل سے یہ ہوا وہ شباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جو انہوں نے اس کو پر تشدد کیا ہے ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے چھوڑ کے ملک کے لیے خواب دیکھ کے آتا ہے اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے جو اس کو پر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کونسا وہ دہشت گرد تھا پھر آزم سواتی سے جو کیا انہوں نے یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا ایک آدم ایک سینیٹر پچتر سال کا آدمی اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ این ارو ٹو کا کونسے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب این ارو ٹو کا لیکن وہ کوئی سوپر کینگ کوئی فیرون کہ کسی کی جرت پڑ گئی رات کو اس کو مارا پوتیوں کے سامنے اس کو تین بجے آکے گھر میں تشدد کیا پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کو پر تشدد کیا اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیزوں کی آوازیں اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا یہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہوا اس قوم کو اس کے بعد عرشت شریف سے وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا عرشت شریف کا قصور تھا ساری قوم جانتی ہے کہ وہ رائے حق کا آدمی تھا کوئی اس کا ضمیر کی قیمت نہیں تھی کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا ڈرانی سکتا تھا اس جیسے جنرلس سے اسحافی سے انہوں نے کیا اور پھر سوشل میڈیا کے بچوں سے میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا مجھے آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا کوئی ٹویٹ کرنے پر اس کو اٹھا کے لے گئے دو دن اس کو رکھ کے یہی ننگا کر کر کے مارا وہ کہتے ابھی تک وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوا کتنے سوشل میڈیا کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے ٹویٹ کو پر اٹھا کے لے گئے دہشت کہ کیسے کسی طرح ہم ان کو بھیڑ بکریوں طرح بنا دیں خوف اتنا پھلا دیں کہ ان کو غلام بنا دیں اور پھر صحافیوں کے اوپر ان کو زلیل کرنا ان کو یعنی عمران ریاض کو پکڑ کے اس کو جیل میں چار چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گندے سے کمرے میں اس کو سمی ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے زلیل کرنے کو ایاز امیر دانشور اس سے جو کیا ہے کہانی سنیں تھا کیا الیکشن اناؤنس تیس سپرل کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین آگی دن تھوڑے سے روٹ اپروو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبوں کو پتہ ہے ان کسے تیع ہوتا ہے اچھا اس روٹ پہ جانا ہے ان کو کہتے ہیں جی تھوڑا سا آپ کو دہشتگردی کا خطر ہے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو دھیان رکھیں ہم آدھ ادھر سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے آپ کو فکر نہ کریں اس روٹ پہ آپ نکل جائیں سب تجھ تیع ہو گیا لوگوں کو بلا لیا ریلیز آ رہی ہیں جناب ہم نے اپنی لانچ کرنی ہے کیمپیں ایک دم صبح نہ پتہ نہ کچھ ہوا ایک دم پولیس پہنچ گئی ناکے لگ گئے پھر یہ نہیں انہوں نے کیا ڈاکٹر صاحب یہ گواہ ہیں یہ تو اپنے طرف سے آ رہے تھے ایک ریلی لے لے کے آگے ناکا نہ انہوں نے انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں ان کو پر وارٹر کینن شروع ہو گئی پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے اب ان کو پر چارج کر دیا لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ساری ویڈیوز ہیں گاڑیاں توڑ رہے ہیں آ کے اور پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کے مارو ان کو ان کو یہ کرو لاشیں گراؤں کوئی فکر نہیں پڑتا کیونکہ پلان کچھ اور تھا پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈال آئیے اور یہ ڈال دیا بچارے زل شاہ کا کیس تین سو دو میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے یعنی اگر ان بے افکوف میں اکل ہو ایک تو اکل کی بڑی کم ہی ہے اس وقت پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے آپ مارتے ہیں ساری قوم دیکھ رہے ہیں اور پھر میں اپنے اس اور قتل کسے کروں میں زل شاہ کو یعنی جس طرح میں نے بڑے زندگی میں قتل کی ہیں اور جس طرح چھبیس سال میں ہم نے بڑے کئی لوگوں کو قتل کروایا ساری ہماری پر امن رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں ان کی گاڑی پھر توڑی گئی وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو پر اٹیک کر دیا تو ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا الیکشن سے نکلنا تصادم کرنا اور دوسرا اس دن پورا پلان بنا تو اٹھا کے مجھے بلوجستان لے کے جانا تھا یہ پلان تھا اب میں اپنی قوم کے سامنے دو تین چیزیں رکھنا چاہتا دیکھیں اس وقت بترین قسم کا مارشل لاؤ سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھر ہیں پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکسپیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے لیکن ان کی پوری مدد اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں کتنے لوگوں کے میرے اوپر اب اسی تقریباً کیس ہو گئے ہیں کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا دیا جائے میرا سوال اب یہ ہے شوائب شیخ کو پکڑ لیا کل اس کا کیا قصور تھا بول کا کیا قصور ہے قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوری جیتا ہے قصور یہ ہے کہ وہ جو کنٹرول چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں جن کو پیسہ بھی چل رہا ہے اور جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان میں سے بلیک آؤٹ ہو گیا تو جو ایک دو چینلز ہمیں دکھاتی ہیں تین چار چینلز ان کو تو کسی طرح بند کیا جائے اس کا قصور یہ تھا اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریج ختم کرو اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ای آر وائی کو کل بند کر دیا بند کس چیز کے اوپر کر رہا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پہ کیا ہے بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی پیمرا کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرا کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤں کل ٹیلی فون کر کر کے لائیو تقریر انہوں نے کرنے نہیں دی اور یہ الیکشن کا چند مہینے ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کر کے میری تقریر نہیں کرنے دی اب یہ کون اتنا طاقتوار ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھاتا اور وہ نہیں دکھاتے کون اتنا طاقتوار پھر ایک اور ڈراما ہو رہا ہے زلے شاہ کے باپ کو پہنچ کہیں سارے یہ پولیس پہنچ کہ یہ اس کے گھر پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے جب سب کو زلے شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوئے آئی وٹنسز ہے انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر جو جو پریزن وین تھی وہ دیکھا سب نے آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا گواہ بیٹھے ہیں اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسلنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی اوپر سے تین سو دو کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس یہ کون کر رہا ہے یہ کور اپ کون کر رہا ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کوشش کر رہا ہے میں ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے جی ہم نے نہیں کیا یہ کوئی نامعلوم افراد لے گئے تھے کور اپ میرا کس نے کیا ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے میری جی آئی ٹی کو سیبٹاج کون کر رہا ہے کون اتنا طاقت وارا ہے کہ پولیس کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے گوائی نہیں دے رہی میری جی آئی ٹی میں اور پھر جی آئی ٹی کا ریکارڈ سارا غیب اور پھر جی آئی ٹی کو ایک کیر ٹیکر گورن ختم کروا دیتی ہے اور پھر ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے کون اس کی جی آئی ٹی آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے اور یہی لوگ اب اس کا کور اپ کریں گے کیونکہ اس میں سے چیزیں اور نکل لی ہیں پولیس نے کہنا ہم نے نہیں کیا ہم نے اس کو پوری طرح کیس لڑیں گے یہ موسن نکلی جو پلانٹ کیا ہوا جو کس کی کس نے پلانٹ کیا اس اس پنجاب کے اوپر چیف منسٹر اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے آئی جی کے اوپر کریں گے وہ جو سی 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 پیو بنایا ہوا اس پہ کریں گے عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پرانا سی سی پیو ہے اس کو اس کو واپس رین سٹیٹ کرو اس کو ابھی تک رین سٹیٹ نہیں کیا عدالتوں کی فیصلی نہیں چل رہا ہے عدالت کچھ کہتی ہے یا اس کو پر عمل نہیں کیا جاتا کون ہے اتنا طاقتوار کہ اس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے سارے ملک کے قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں وہ گورنر کیوں نہیں کی پی کا کیوں نہیں گورنر ڈیٹ دے رہا الیکشن کی واضح ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے نوے دن میں ہونا ہے وہ کیوں نہیں دے رہا کون اس کے پیچھے کھڑا ہے جو وہ ڈیٹ نہیں دیتا سوال میرے سارے آخر میں پاکستانیوں کے لیے دیکھیں ہم نے باحثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے اس جنگل میں رہنا ہے جس کا کوئی ابوستقبل نہیں ہے اور اپنی تباہی کا راستے کی طرف جا رہا ہے ملک تو ڈوب رہا ہے معاشر تو تباہ ہو گئی ہے سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں اپنے گیاروں سا عرب روپے کے کیسز ختم کر دی ہیں پیسہ ان کا باہر پڑا ہے سو روپے سے زیادہ ان کی ہوتے ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا روپیا گر گیا ہے یہاں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے ان کا پیسہ باہر پڑا یہ ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو ہم نے اب باعثیت ایک قوم فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک غلامی کا راستہ اور تباہی کا راستہ اور ایک اپنی حقیقی ازادی کا راستہ ہے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو زل شاہ سے ہوا ہے اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے یہاں یہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گے نہیں وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری جو ہر روز اس کو دیکھتی تھی اس نے چار مینے ہمارے ساتھ ادھر دھرنے پہ گزارے آج سے آٹھ ناؤ سال پہلے جب دوزار چودہ میں ہم نے دھرنہ کیا چار مینے یہ وہاں بیٹھا رہا ہے یہ وہ ایسا انسان تھا اسے سب پیار کرتے تھے اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ایک ایک بھلا مانس انسان ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ایک ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں اور یہ قوم چپ کر کے تماشاں دیکھ سکتی ہے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا کرکٹ کھیلتا تھا پندرہ بیس سال ادھر اس طرح کی چیز ہو ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے کوئی زندہ قوم ہے وہ قوم عبر پہ پہ چلتی ہے اس کو جہاد کا مطلب پتا ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور نائنصافی کے سامنے قوم کھڑی ہو وہ زندہ قوم میں ہوتی ہے میں ساری آپ کے اپنی قوم کو کہتا ہوں یہ جو لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف جو تیس سال سے جرم پیشہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں یہ بیٹھے ہیں اور جو دو تی نامعلوم افراد جو اس کو جکڑ کے بیٹھے ہو جن کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کٹ جائے گا انہوں نے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں سارے پاکستانیوں جن کا جینا مرنا ادھر ہے ہماری طرح کے لوگوں کا ساروں کو یہ آج سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہم سب کی بربادی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جنہوں کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرف یہ قوم جا رہی ہے اس لیے ساری قوم کا میرا آخر میں پیغام ہے کہ یہ وقت ہے ہم سب کھڑے ہو اس کے خلاف میں جو انہوں نے کیا پرسو یعنی جو ظلم کی انتہا کی ساری قوم کے اوپر آئے گئے ہم ہمارا جرم کیا تھا آپ اگر کوئی جرم بھی نہ کریں آئین اور قانون کے بیچ میں چلیں اور پھر آپ کے اوپر ڈنڈے برسائیں لوگوں کو ماریں گاڑیاں توڑیں اور قتل کر دیں ایک بہت انسان پاکستان یعنی جو یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذلشہ کی تکلیف ہے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں ہم نے اس حقیقی ازادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا پاکستان زندہ پارک